موسیقی موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے قابلی پلاو کھالی ہے تھے میں نے خلطی سے اسلامباد میں اس میں وہ چٹری گرین کر کی چٹریوں کی ٹوٹل ٹاٹری ہے میں نے اندازہ لگایا ہے اور اس نے میرا گلہ اڑا کے رکھ دیا ہے اور کافی کافی گلہ خراب ہے تو اس لئے آواز میں آپ وہ گرج نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ ایشو یہ چل رہا ہے رات گاب پروگرام بھی آپ نے دیکھ لیا اور یہ صبح کے پروگرام میں بھی آپ پچیس فیبرری دو ہزار بائیس بروز جمعہ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے ٹوٹر سپیسز میں میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ واقعی کام ہو رہا ہے اور اس میں کافی حد تک جو ہے نا وہ کام ہو گیا ہے آصف علی زرداری نے گارنٹیاں شوٹیاں دیکھ کر اور مین فرنٹ پہ وہی آیا ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول دیکھنے والی بات ہے پتہ نہیں میں خود ابھی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ تک کوئی چیزیں میں رکھ دیتا ہوں تو اندر کی کہانی ہے وہ یہ آگئی ہے آصف علی زرداری شباز شریف اور فضل الرحمن دیکھیں نا جی حکومت کے خلاف حکومت لیتاہ ہو گئی ہے وزیر اللہ پنجاب اور سپیکر نیشنل سیملی کے لیے بھی تحریکی ادم اعتباد نہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہ انڈر کنسیڈریشن آج بھی ہے اور یہ نہیں کہ پیش نہیں ہونی یہ بعد میں پیش کریں گے اور اس کے لیے جو تھوڑ کا عمل جاری ہے اور سیاست کے اصول کہ نہیں کہاں رہے گی باتیں یعنی دکھ دکھ اور افسوس کا مقام جو ہے نا وہ یہ ہے کہاں گے اصول کہاں گی ساری باتیں ہیں اور یہ سارا جو ڈراما ہے وہ ڈراما آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے اور میں نے اس پر ٹویٹ کیا تھا اصولوں کی سیاست کا جنازہ نکلنے کے قریب موسم کسی بڑے تفاہن کی دعوت دے رہا ہے ذرداری آخر چودریوں کو رام کر لی اور گندی سیاست کا پاکستان میں آغاز ہو چکے ذاتی خواہشیوں کی خاطر ملک کو کربان کرنے کی تیاری آخری مراحل میں ہیں فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں اب یہ ساری چیزیں جو میں نے وہاں پر رکھی ہیں آپ کے تاکہ آپ تک آپ سمجھ سکیں اجلاس میں مختلف یعنی ویڈیو لنک پہ بگوڑا بھی موجود ہے بگوڑا سے مراد ہے نواز شریف بھی موجود ہے اور انس کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے آصف علی زداری نے شباز شریف کے وطور وزیراعظم کے طور پر نام پر اتفاق کر لیا ہے وہ سیمنیہ ڈیزولو نہیں کرنا چاہتے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سیمنیہ ڈیزولو نہیں چاہتے ہیں اور یہ بھی مراد خانہ کی گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ مہنگائی اور باقی سارے ایشو یہ صبحی سبجیکٹ ہیں اور آلٹی میڈلی اپنے گلے لے لیا ہے چونکہ دو حکومتیں ان کی ہیں ان کو بچاتے ہوئے سارا اپنے گلے لے لیا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹیز اتنے عرصے میں اپنے جو کام شام کروانے والے ہیں تاکہ الیکشن اگلے پانچ سارے لے لڑنے تو اس پہ کام جو ہے وہ سارا آگے چلتا رہے گا ایک دوسرے کے سیاسی کارڈ جو ہے نا وہ شیئر کیے اپنا یہ نمبر گیم کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے میں آج ان رات کو میں کراچی سے آ رہا تھا تو وسیم اور امر جو ہے نا ایمکی ایمکی وہ بھی اسی جہاز کی اندر موجود تھے اور لگ یہ رائے کہ سیاسی محول جو واقعی ہی گرم ہو چکا ہے اور کافلی سے ملاقاتیں واضح ہو رہی ہیں اب کہاں گے اصولوں کی باتیں کوئی اصول اصولوں کی باتیں نہیں ہیں اور تحریکی ادمات کی کامجابی کے بعد نئی حکومت کے حوالے سے معاملہ تیع ہو گئے ہیں اصف وزرداری حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اپنے والے معاملات بارے نواز شیف اور فضل الرحمان کو آئیں گے اور حتمی تاریخ کا اعلان جو ہے حتمی تاریخ جو میرے پاس آ رہی ہے وہ مارس کے مہینے میں اور یہ کوشش انہوں نے یہ کرنی ہے کہ یہ مارس کے آخری مہینے آئے انڈ سے پہلے پہلے یہ کرنی ہے چونکہ بہت بڑی ایک معاملہ آ رہا ہے آمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تو اور جو ووٹ کو عزت دو یا باقی جتنے بھی نعرے ہیں وہ تو نعرے آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں وہ تو ہوا نکل چکی ہوئی دوسرا جو معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے وہ سراج درانی جو ہے نا سپیکر سندھ اسیملی درخواست زمانت پر شبرین کورٹ میں سماعت ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل کے یہ مالدار گھرانے سے ان کے لیے لمبے اساسے بنانا مسئلہ نہیں تھا نایب نے سراج درانی کی آمدن کا حساب دو ہزار ساتھ سے لگایا ہے سراج درانی نے انکم ٹیکس گوشوارے دو ہزار ساتھ سے جمع کرانے شروع کے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے کا مطلب ہے آمدنی سیفر ہونا نہیں کس نے کہا دیا آپ کو ایک لیمنٹ ہے اسے نیچے آپ کی آمدنی نہیں مانی جاتی ہے سراج درانی نے انیسے پچاسی سے نو سو اکر زمین کے وارث ہیں سراج درانی نے انیسے پچاسی سے دو ہزار آٹھ تک کتنا پیسہ کمایا جسی زائشہ ملک حیران کون ہے کہ دو ہزار آٹھ تک پیسہ کماتے ہوئے اگر سراج درانی پیسہ جمع کرتے رہے تو یہ بھی علم ہوگا کہ کتنے جمع کی اور کتنے خرچ کیے سراج درانی چار گر کے جار کرال کے دو گر انیس اٹھانوے میں فروخت کیے گروں کی مالیت بھی تو علم نہیں جسی زائشہ ملک سراج درانی کے پاس کئی سو تولہ سونا ہے سونا خریدنا سرمایہ کاری نہیں ہوتی ہے امیر لوگ سونا پیسے کی سیکیورٹی کے لیے خریدتے ہیں جسی زائشہ ملکتے ہیں امیر لوگ تو شادیوں پر کلو کے حساب سے سونا ڈالتے ہیں مظاہر سراج درانی کے خلاف نیاب کا کیس بہت مزہود ہے رکنے اسیملی کے پاس سراج درانی کے حساسوں میں تیزی سے عذابہ ہوا گھر کو جیل قرار دینے کا مطلب ہے سراج درانی بہت بہت سر آدمی ہے یہ حقیقت ہے خرشیشہ دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ فائدہ لے کے چلے گئے ہم سب نے دیکھ لیا ہے اور ہم نے یا تو کہیں ایسا نہیں ہوا ملک کا نظام ایسا ہے جو باس سر افراد کو مکمل سہولت دیتا ہے سراج درانی کے زمانت نہ دیں تو وہ بھی گھر میں ہی ہیں نیاب کو سراج درانی کے جیل جانے سے کیا فائدہ ہوگئے چیز ہستا کے ریمارکس ہے نیاب ٹرائل مکمل کرنے تک سراج درانی کے احساسے مجمد کر سکتا ہے سراج درانی کا نام ایسیل میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے امریکہ میں کرپشن ملزمان کو ٹریک لگایا جاتا تاکہ نکلو حرکت پر نظر رکھی جائے اور نیاب کل تک یہ بتائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوگئی ہے آج تک اور آج فیصلہ ہوگا کہ کیا لیکن بظاہر یہ بیل کا کیس بنتا نہیں لیکن لگ یہ رائے کہ جیسے شاہر اس کو بیل دے دی نہیں ہے اب ہائی کورٹ کا بہت بڑا حکم ہے دکانوں کے فٹ بات کرائے پر دینے والوں کے خلاف آپ کو پتا ہے دکانوں کے سائٹ پر فٹ بات ہوتے ہیں چاہے غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن اس سے عام بندوں کو آنے جانے میں بڑی پرولم ہوتی ہے شاہد کریم میں اس موست کے تدارک کے لئے متفرق درخواست میں تجاوزات کے مرت کے وفرات کو بھاری جرمانی اور دکانوں کے فٹ بات کرائے پر دینے کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے متفرق درخواست ہے جولیشل وارٹر کمیشنر کی طرح سے سعید کمال ایلڈیا کی طرح سے سابدہ مظفر اور باقی بہت سے لوگ اور عدالت کو بتایا کہ گندگی پھلانے پر جرمانہ آئیت کرنے کا حکم دیا تھا مگر عمل درامن نہیں ہوا گندگی پھیلانے پر انتہائی سخت قوانین ہیں قانون پر عمل نہ کروانے والے سرکاری ملازمی کے لئے محکمہ نہ کاروائی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ اطالت نے یہ بھی کہا کہ تجاوزات ٹریفک کی وجہ سے بنتی ہیں اس سے تجاوزات والوں کو بھارے جرمانے کی جائیں ہٹائے گئے تجاوزات دوبارہ نہ آئی ہیں اور فیلسلوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور انوارمنٹل کمیشن کی جانب سے حضرت کو بتایا گیا کہ غریبوں کی ریڈیاں اٹھا کر تصویریں بنا کر ریپورٹ تیال کر لیتے ہیں مگر امیر لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ مختلف چیزیں ہیں جو سارا ٹیپا کے حوالے سے اور یہ سموک کے حوالے سے جیسے شاید کریم بہت کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے اور واقعی وہ قوم کے اس حوالے سے بہت بہترین کام کام سامنے آ رہا ہے اور پاکستانی ڈائی جو ہے یہ جوویریا صدیق کا ایک کولم ہے نکاح نامے کے اوپر اور پاکستان میں نکاح نامے کے قانون پر بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے بیگراؤن پر میں چلا رہا ہوں مجھ سے بھی انہوں نے رائے لی تھی کہ کون کون سے کولم جو ہیں وہ بھرنے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں اور فارم نمبر میں پھر میں نے وہ سارا ٹوٹل جو ان کو بتایا تھا کہ خاص طور پر جو چیزیں ہیں نا مسلم فیملی آرڈینس نائنٹین سکسٹی ون کا ہے اور آرٹھ اور نور گواہان یہ پوری تفسیدات میں نے ساری بتایا تھا کہ کولم سارا بھرنا ہے آپ نے اگر آپ نہیں بھریں گے تیرہ سے چوبیس تک شکے جو انہیں بہت اہم ہیں تیرہ سے سترہ سال دلہن کے لیے باقی نقاط دلہے کے لیے ہیں مہر میں موجل اور غیر موجل شامل ہے اس کے ساتھ کوئی جائدات دی گئی ہے تو وہ بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے کونسا پلورڈ نمبر وغیرہ شامل ہے شیخ اٹھارہ کے مطابق عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے اور اگر مرد کے طلاق دینے پر کوئی شرط ہے تو اس کو بھی واضح کرنا ہوگا شادی کو ریجسٹر کرنا بہت ضروری ہے یونین کانسل میں یہ قانونی دستاویزات شکل میں موجود رہے گی دین کی روح سے چار شادی ہو جاتی ہے لیکن پاکستانی کورننٹ کے مطابق شادی کرتا ہے مرد پہلی بیوی سے اجازت لے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے کوئی ایک سار کی سزا اور پانچ ہزار رپیہ جربانہ ہوگا اب یہ میں نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا جویریا کو بتائی جویریا نے اس پر کافی اچھا کولم لکھا ہے ختم کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں یکم اکٹوبر کو جو بتایا گیا تھا کہ شباز شریف کو بری کر دیا گیا حالانکہ نہ اس میں شباز شریف کا نام تھا نہ حمزہ شریف کا نام تھا سلمان شباز اور ایک احمد کی اکاؤنٹ ڈی فریز ہوئے تھے تو اس پہ باقاعدہ میں نے خود کانسل آف کپلینٹ کو کہا کہ ان کو جرمانہ کر دیں اور یہ صرف خبر چلا دیں آپ اندازہ لگائیں اتنا یعنی ڈھٹائی ہے کہ ابھی تک وہ خبر چلائی نہیں ہے فیصلہ ہو چکا ہے میں نے پھر کمپلینٹ دائر کی اس حوالے سے اور یہ میں نے دائر کی ہے بائیس جنوری کو بائیس جنوری کی جو ہیرنگ ہے اس کی ہیرنگ جو ہے کل ہوئی ہے پیامنا میں وہ نوٹس بھی ساتھ چل رہا ہے جس میں باقاعدہ بلایا گیا اور ایکسپریس کی طرف سے پھر بہانہ بنا کر ایڈجنمنٹ کی بات کی میں نے کہا نہیں عمل درامت کرنا ہے فیصلہ چیلنج نہیں کیا یا تو فیصلہ چیلنج کرتے نا اور یہ وہ ہیں جیسے اتر من اللہ صاحب بات کر رہے ہیں یہاں بتا دیں نا یہاں تو ناکامی ہیں یعنی بلکول عمل درامت نہیں ہو رہا ہے آرٹیکل انیس کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے اور کون گہرہ کٹیل کرنے کی باتیں جو ریزنبل انسٹیکشن لگائی گی ہیں وہ لگانی بڑا ضروری ہے ورنہ معاشرے میں انارکی پھیلے گی معاشرے میں جس کا دل چاہے وہ جو مرضی کرے گا اور میں نے یہ کہا کہ معاملہ آثورٹی کے سامنے رکھا جائے اور اس کا لائسنس منسو کیا جا جو فیصلہ مانتا نہیں ہے اور یہ فیصلہ ماننا بڑا ضروری ہے یعنی یعنی جھوٹ بول کے ڈٹائی بھی ہے اور پیمرہ ناکام ہو چکا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں ہائی کورڈ میں ریٹ بھی دائر کی ہے تاکہ اس کو جو ہے نا پیمرہ صحیح طرح ریگولیٹ کر سکے چیزوں کو پیمرہ ریگولیٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہوا ہے یاد رکھی کہ بری طرح ناکام ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا اس پر عمل درامت ہو نہیں سکا جھوٹ فروڈ فریب جو مرضی چل جاتا ہے مادر پدر ازادی کا کانسیپٹ ہے یہ سارا چل جاتا ہے جسٹس عطر ملیلہ صاحب نے تفصیلی فیصلہ بھی اس وارے سے جاری کر دیا ہوا ہے آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل نائنٹین بھی دوبارہ میں چلا رہا ہوں اور وہ فیصلہ بھی چلا رہا ہوں میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا وہ ڈریکونین لوگ کے حوالے سے مجھے میں نے ٹویٹ کی ہے ہم وہ بھی بیگراؤنڈ پہ چلنے ہوں گے میں نے وہ ساری چیزیں بتائی ہے میں نہیں تفاق کرتا جسٹس عطر ملیلہ صاحب کو یہ معاملہ سبرین کورٹ کے سامنے ہے نہیں تو اس کا لارجر بینچ بنائے لارجر بینچ کے سارے معاملات سامنے آئیں ہم یہ مادر پدر ازادی کے کانسیپٹ میں ستیہ ناس نہ کر دیں اور جھوٹ اور فروڈ اور فریب کو جس طرح یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا جہاں پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور اس فیصلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایرونیس ہیں ایک اس طرح کی بات کی جاری ہے کہ شاید اپنا منسٹری لوہ اور ایٹانی جنرل میں کوئی لڑائی ہے کوئی ایسا ہے یہ اچھا نہیں لگتا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہر ایک کا نکتہ نظر کانونی طرف پر اپنا ہوتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اب یہاں بھی جو ہے نا یہ لوہ بہت زبردست ہے یہ ایکٹ جو ہے نا ایکٹ دوہزار سولہ کا بنا ہوا ہے اس میں جو کہ ایمپلیمنٹیشن نہیں تھی جیسے میں پیمرا کے والے سے ایمپلیمنٹیشن کی بات کروں اب پہ ایمپلیمنٹ کی بات کی ہے سزائے سخت کی بات کی ہے پولیس بھی اس میں انکواری کر سکتی ہے پولیس بھی پرچاد اج کر سکتی ہے ایف آئیے بھی ونہا ایف آئیے کے چودہ ہزار کمپلینٹیں ہیں جو بقاعدہ چیز سیتر من اللہ کے سامنے رکھی ہیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ امجد چوئی صاحب نے لندن سے نواز شریف کی کرپشن کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں یا کس طرح لوٹ مار کی کس طرح ریکارڈ غائب کیا کرپشن ساری برائیوں کی جڑ ہے مگر ہمیں ہمیں ٹرک کی بطی کے بیچے لگا دیا گیا چلتے ہیں امجد چوئی صاحب کی طرف وہ اس بارے میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں ناظرین اگر کسی قوم سے شعور دانشمندی اور سوج بوج کو دور رکھنا ہو تو سب سے پہلے ان سے تعلیم چھین لی جاتی ہے یہی کچھ ہوا ہے پچھلے عدوار میں ہمارے ملک کے اندر بھی لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا تاکہ وہ اپنے اچھے بلے کی اور سچ جھوٹ کی تمیز نہ کر سکیں آج کا موضوع جو ہے وہ ہم کرپشن کے اوپر کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے جو چند پڑے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو ایک جھوٹ بیجتے ہیں اور ایسا بیانیاں بناتے ہیں جس کو لوگ بائے بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر شعور اور سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے جس کا فائدہ کرپ پولٹیشن اور میڈیا والے اٹھاتے ہیں ہم آج کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس سے آپ کو کم از کم آسانی ہو جائے گی اس بات کا فیصلہ کرنے کرپشن کس کو کہتے ہیں اور کرپشن کیسے ہوتی ہے یہ جو یہاں پہ انگلی حلال آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی ثابت کریں تو ثابت آپ کیسے کریں گے جب اس طرح کے واقعات ہوں گے سب سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج سے تیس سال قبل جب نون لیگ اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں شریف فیملی جب وہ پولٹیکس میں آئے تو انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا وہ علاقہ جو جہاں پہ میری بھی رہائش ہے گوال منڈی اور اس کے گرد و نواز سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں کوئی مشکل ایسا گھر ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی اس دور میں بھرتی نہ کی گئی ہو چاہے وہ نائب تصیل دار ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ کسی قسم کے بھی جو میک میں ہیں ان کے اندر وہاں سے بھرتییں کی گئیں نجائز بھرتییں کی گئیں جو لوگ اہل نہیں تھے ان کو اہل لوگوں کی جگہ لگایا گیا آج ان کا پی بیک کا ٹائم ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پی بیک کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب پاپر والا اور مشتاق چائے والا اور ان کے اکاؤنٹوں کے اندر جنہوں نے کبھی باہر تو دور کی بات ہے ائرپورٹ کا موں نہیں دیکھا تھا ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے اگر آ رہے ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے عدالتوں میں جو نظام ہے وہ سالوں پر محیط ہوتا ہے فیصلہ ہوتا نہیں ہے ایک حکومت کے لوگ جو ہیں وہ چیک چیک یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی کرپشن پکڑی گئی یہ ان کی کرپشن پکڑی گئی دوسری طرح میڈیا جو ہے وہ ان کو آ کے ریسکیو کر لیتا ہے تو یہ سارا نظام جو ہے وہاں سے شروع ہوا اور وہ کرپٹ ناصر جو ہیں وہ پوری طرح ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دو پارٹی نظام تھا بارییں لگی ہوئی تھیں نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو لگانے کے لیے آپوزیشن اور حکومت مل کے لگاتے تھے آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو چیئرمین نیب تھے کمر زمان چودری ان کا کردار آپ نے دیکھ لیا انہوں نے ایون سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا تو اس طرح کے سلسلے جب ہوتے رہے ہیں تو کانٹیبیلٹی کہاں پہ ہونی تھی انصاف کہاں پہ ہونا تھا پھر آگے لگ رہی تھی ریکارڈ جل رہے تھے تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا دو اور دو چار آپ خود کر لیں مزید تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو وہ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ آج موضوع کیوں چنا کہ کیوں ایسا ہوتا علاقہ ہے اس کے اندر اربوں روپے کے فلیکس بن جاتے ہیں شباہ شریف صاحب کے فلیکس بن جاتے ہیں دوسروں کے فلیکس بن جاتے ہیں پراپٹی بن جاتی ہے لیکن جب ان سے حساب مانگا جائے یا ان سے ان کی رسیدیں مانگی جائیں تو پھر واویلا کیا جاتا ہے پھر جو ہے وہ میڈیا مینجمنٹ کی جاتی ہے پھر جائی کیتے ہی پھیری جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں لیکن یہ قوم جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے عمران خان کے اوپر بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے بہت سارے مسئلے ان کے دور کے اندر جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے کنٹینر پر کھڑے ہوکے جو پرامسز کیے تھے وہ بھی حل نہیں ہوئے مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل میٹر تو ہے ہی ہے لیکن چونکہ ہمارے وہاں پر کنٹرول نہیں ہے لوگ اپنی مرضی سے جو گورنمنٹ کی لسٹ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پرائز رکھاتے ہیں یہ جو سبائی گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کا کام ہے اس کو منیج کرنا اس میں پجاب میں بھی فیلئر ہے دیگر جگہ بھی فیلئر ہے سندھ آپ دیکھنے وہاں کا کیا حال ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چیزیں بڑھا دیتے ہیں لیکن اس میں ہم حکومت کا فیلئر کہیں گے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آپ عمران خان پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہیں ہمارا جو اس وقت جو خزانہ ہے اس کے حالات وہ نہیں ہیں جو آسے ساڑھے تین چار سال پہلے تھے اس کے علاوہ انٹرنیشنلی کافی ہم نے گین کیا ہے لوگ ہمیں سننا شروع کر دیا ہے لوگوں نے ہمیں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے اس کی بھی کوئی آواز ہے لیکن ایک چیز جو سب سے بہترین عمران خان نے کیا ہے عمران خان نے آگ کے اوپر بڑا بہترین کابو پایا اب آپ کہیں گے کہ یہ آگ کے اوپر کابو بانا یہ کون سی سائنس یا یہ کون سی ترقی تھی جو عمران خان نے کی ہے تو میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں ناظرین یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مسلم لیگ نون کے دور کے واقعات ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں اگر اس کا مسلم لیگ نون کے ورکرز اور جو ہمارے دوست اور جانے والے ہیں اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ بھی ہمیں ہماری اس ویڈیو کے نیچے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے البتہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ یہ جو بڑے بڑے محلات یورپ کے اندر بنا لیے جاتے ہیں اور عربوں خربوں کی ایجادات بن جاتی ہے یہ کس طرح بنتی ہے اور پھر جب آ کے ٹی وی پر کہا جاتا ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی حالانکہ سینکروں لوگوں کے اکانٹوں کے اندر میں نے آپ آگے بھی بتایا غریب لوگ ہیں جن کے اکانٹوں کے اندر ارکو اور روپے آئے ہیں اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے میڈیا ان کو بیانیاں بنا رہا ہوتا ہے تو عوام جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ شعور اور دانشمندی اور ان چیزوں سے بالکل جو فارغ لوگ ہیں وہ ان کا یہ بیانیاں بائے کر لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کرز اتارو ملک سوارو رکارٹ جل گیا موٹر وے کی زمینوں کا خرد ورد رکارٹ جل گیا سستی روٹی سکیم رکارٹ جل گیا ال ڈی اے کے لاہور کے پلاٹوں میں خرد ورد رکارٹ جل گیا ندی پور پاور پلانٹ رکارٹ جل گیا میٹرو ملتان رکارٹ جل گیا دانش سکیم رکارٹ جل گیا نیلم جیلم پاور پرجیکٹ رکارٹ جل گیا ناظرین یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو رکارٹ میں ہیں یہ تمام محکمات کے جو ریکارڈ تھے وہ جلا دیے گئے کیونکہ کرپشن یہیں سے ہوتی ہے ثبوت یہیں پہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ عمران خان نے آگ پہ قابو پا لیا ہے کیونکہ ان کے پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال میں ابھی تک جو بھی پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں ان کے کسی بھی دپارٹمنٹ میں جہاں پہ ثبوت موجود ہوتے ہیں بلیک ان وائٹ میں ثبوت موجود ہوتے ہیں وہاں پہ آگ نہیں لگی تو یہ چیز آپ کو سوچنی پڑے گی کہ جب اس طرح کے تمام دپارٹمنٹ میں یہ کوئی 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 انسیڈنٹ نہیں ہے یہ کوئی اتفاقیہ چیز نہیں ہے میں اس کوئی اتفاقیہ نہیں کہوں گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی مجھے وہ پھر بتا دیں کہ یہ سب کیا ہے البتہ یہ ہے کہ یہاں پہ کاغزوں کو اور رکارڈ کو آگ لگا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو کراچی کے اندر بلدیہ ٹاؤن کے اندر اٹھائی سو سے پہنے تین سو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو یہ تو صرف کاغزات ہیں اور ان کو جلانا کونسی بڑی بات ہے اور وہ ٹو عزر صدیق صاحب جی آپ نے اب جائے جائے سب کی ساری گفتگو سنلی فیصلہ باپنے کر رہے ہیں اجازہ چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی